سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں اذان دینا کیسا ہوتا ہے آئیے آج اس ٹوپک پر بات کرتے ہیں اور آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں اذان دینے یا اذان سننے سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں اور پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی بیان کی ہوئی بارہ وجوہات خواب میں اذان دینے کی جو بیان کی ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں پہلا خواب ہے نیک بندے کا اذان کی آواز سننا یا اذان دینا جو بندہ اپنی زندگی کے اعتبار سے نیک ہے صالح ہے اچھا ہے اللہ کا اطاعت شعار فرمبردار ہے گناہوں سے بچنے والا ہے اس نے خواب میں اذان کی آواز سنی ہے یا اذان دی ہے اذان پڑی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ نیک بندہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ بیت اللہ شریف کا حج کرے گا اللہ وہاں کی زیارت بنصیب کرے گا اور ارکان حج ادا کرنے کا بھی باری تعالی اس کو موقع میسر کرے گا یعنی بہت بہترین خواب ہے دوسرا خواب ہے کسی نامعلوم جگہ پر اذان دینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی اجنبی جگہ پر ہے نامعلوم جگہ پر اور وہ وہاں اذان پڑ رہا ہے اذان دے رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو کوئی ناپسندیدہ اور مکرو چیز پیش آئے گی مکرو معاملہ یا مکرو کوئی بات پیش آئے گی اور اس کو کوئی اچھی خبر نہیں بری خبر پہنچے گی یہ خواب اچھا نہیں ہے تیسرا خواب ہے نماز کے لئے مسجد سے اذان دینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد میں سے اذان دے رہا ہے اور نماز کے لئے بلا رہا ہے نماز کے لئے اذان دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کو اللہ کی جانب اللہ کی دین کی جانب بلائے گا اور وہ اپنے اس مقصد اور نیکی میں بہت زیادہ کامیاب بھی ہوگا چوتھا خواب ہے بستر پر لیٹے ہوئے اذان دینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ بستر پر آرام میں ہے لیٹا ہوا ہے اور لیٹ کر اذان دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی عورت سے خود پیار اور محبت کرے گا یعنی اچھا خواب ہے پانچوہ خواب ہے اپنے گھر اذان دینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے گھر اذان دے رہا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مفلس غریب اور درویش ہوگا اس کو غربت اور مفلس اور درویشی لاحق ہوگی ایک تعبیر تو یہ ہے اس کی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والوں میں سے کسی کا انتخال ہوگا یعنی اس کو کسی بڑے عظیم حادثے اور پریشانی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے چھتا خواب ہے بیوی کے ساتھ اذان دینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اور اس کی بیوی دونوں ساتھ میں اذان دے رہی ہیں اذان پڑھ رہی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا سے جلدی رخصت ہوگا اور اس دنیا سے اس کے جانے کا ٹائم اور وقت قریب آ چکا ہے یہ خواب اس جانب اشارہ کر رہا ہے ساتھ و خواب ہے بچے کا اذان دینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بچہ ہے اور وہ اذان دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے والدین کے سامنے یا اپنے والدین کے ساتھ جھونٹ بولے گا اور ان سے کسی بات کو چھپائے گا تو یہ امن ساتھ خوابوں کی تعبیریں اذان سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں باقی اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمنہ بارہ وجوہات اور بیان کی ہیں اذان دینے اور سننے کی خواب میں پہلی تو یہی ہے کہ حج کی توفیق ہوگی جس نے اذان دی ہے یا اذان سنی ہے خواب میں اور دوسری یہ کہ خواب دیکھنے والا اچھی گفتگو اور اچھی باتچیت کرے گا اور کیا کرے گا اور لوگ اس کی بات اور گفتگو سے بہت متاثر ہوں گی اور تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ خواب میں اذان دینے اور سننے والے کو حکومت کی جانب سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا پانچ بھی وجہ چوتھی وجہ چوتھی وجہ یہ ویان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا یہ سننے والا خواب میں اذان دینے یہ سننے والا گزرگی پائے گا پانچ بھی وجہ یہ ہے کہ حکومت سے اس کو کوئی مالی فائدہ حاصل ہوگا اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ اس کو سفر درپیش ہوگا یہ کسی سفر پر جا سکتا ہے ساتوی تعبیر یہ ساتوی وجہ یہ ہے کہ موت کے قریب ہونے کی بھی اذان دینا یا سننا اور آٹھوی تعبیر ہے خواب دیکھنے والے کے مفلس اور غریب ہونے کی دلیل ہوتا ہے اور نوی وجہ ہے خیانت کرے گا دسوی وجہ ہے خواب دیکھنے والا جاسوس ہوگا جاسوس ہی کرے گا اور گیاروی وجہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بے دین ہوگا اور باروی وجہ ہے کہ اس کا ہاتھ کٹے گا یعنی یوں کہہ لیجئے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمنہ خواب میں اذان دینے اور سننے کی یہ بارہ وجہات بارہ تعبیریں بیان کی ہیں یعنی اگر آپ نے اذان دی ہے یا سنی ہے تو ان بارہ میں سے ہی کوئی ایک تعبیر ہوگی اب وہ کون سی ہوگی یا آپ خود فائنل نہ کریں اپنے حالات کا صحیح سے کسی سے بتا کر کے اس سے اپنے خواب کی صحیح تعبیر معلوم کر لیں تاکہ آپ کے حال کے حساب سے جو تعبیر آپ کے لئے بہتر اور مناسب ہو وہ معبر بیان کر سکے یہ تو میں نے علم میں اضافے کے لئے نولج اور معلومات کے لئے آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ اذان سے ریلیٹڈ خوابوں کی ان بارہ وجہات اور تعبیروں میں سے ہی کوئی ایک تعبیر ہوتی ہے باقی آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہے یہ آپ خود اگر فائنل کریں گے تو اپنے لئے مشکل بھی کھڑا کر سکتے ہیں اس لئے جو خواب کی تعبیر کے ماہر ہیں ان سے معلوم کیا تھے ہیں اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ بھی کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے چند ضروری باتیں خواب دیکھنے والے کے بارے میں ہم سے شیئر کریں کہ خواب دیکھا کس نہ ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا یا دن میں دیکھا ہے اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے اس طرح پورا خواب ہم سے آپ شیئر کریں ضروری باتوں کے ساتھ پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ آنے والے نئے فرائیڈے کمنٹ بوکس ایک اپیسوڈ میں آپ کے خواب کی تعبیر ہم ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ